بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سبی کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بنانے جا رہے ہیں ریسٹورنٹ سے بھی زیادہ بہتر چکن میکرونی جو آپ ایک مرتبہ کھائیں گے تو ریسٹورنٹ کا جو ٹیسٹ ہے وہ آپ بھول جائیں گے تو چکن میکرونی بنانے کے لیے یہاں پر میں نے لیا ہے میکرونی گی میں لوں گی تقریباً ڈیڑھ کپ کے برابر جیسے اسی کپ کے میجرمنٹ سے میں ڈیڑھ کپ میکرونی لوں گی ساتھ ہی یہاں پر میں نے چکن کی کچھ پیسیز لیا ہے جس کو میں نے اس طریقے سے لمبائی میں کٹ کر لیا ہے اور یہاں میں نے لیا ہے چلی سوک ساتھ میں میں نے لیا ہے سویا سوک اور وینیگر یعنی سرکہ یہ تین چیزیں بھی ہماری چکن میکرونی میں ایڈ ہوں گی یہاں پر میں نے لیا ہے ون ٹی سپون پھوٹا ہوا لہسن کا پیسٹ یعنی اس کو پھوٹ کے یوز کرنا ہے اور یہاں پر میں نے تین ٹیبل سپون لیا ہے آم کیچپ کسی بھی برانٹ کا آپ یوز کر لیں ساتھ ہی میں نے لیا ہے ون ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے یعنی ٹیسٹ کے مطابق بھی آپ لے سکتے ہیں اور ایک چھوٹی سی پیالی میں نے بھر کے اس طریقے سے کیوپس گاجر کی میں نے کٹ کی ہے ساتھ ہی میں نے شملا مرچ جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے لمبائی میں کٹ کی ہے اور یہاں میں نے ون ٹی سپون لیا ہے بلیک پیپر تو بس یہی چیزیں یوز ہوں گی اور ساتھ میں ہم یوز کریں گے کوکنگ اوائل تو چلیے اپنی چکن میکرونی کی ریسپی سٹارٹ کریں ا کٹ سے پہلی ساتھ میں نے پانی تو لاکھیں میں نے کور کر کے پانی پہ چکے ہیں تو اب میں کیا کروں گی کہ اس میں سب سے پہلے ون ٹی سپون میں اس میں نمک ایڈ کر دوں گی اور ون سے ٹو ٹی سپون کے قریب میں اس میں ایڈ کر دوں گی پوکنگ آئے یہ دو چیزیں جو ہے یہ بہت اہم ہوتی ہے کہ ایڈ کرنا نہ گھولے اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر دوں گی اس کپ سے ون ایڈ ہاف کپ دلے میکرولی تو اب میں کیا کروں گی اس کو میں اچھے سے میکس کروں گی اور میکس کرنے کے بعد اس کو تقریباً سات منٹ کے لیے کور کر دوں گی ہائی فلم پر تو یہ دے کہ تقریباً سات منٹ ہو چکی ہے اور ہمارے جو میکرونی ہے وہ اچھے سے اسے پھول چکی ہے ہم نے اس کو بالکل ہلوہ نہیں بنانا زیادہ اس کو نہیں پکانا ہے تو بس یہ سات منٹ ہی اس کو پکانا ہے اور میں فلم ہوت کر دیتی ہوں اور اس سے جو پانی ہے وہ میں نکال دیتی ہوں اسٹینر کے دری یہاں پر میں نے فلم ہوت کر دی اور اس میں میں نے بلکل تھوڑا سا تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون کے برابر میں نے کوکنگ اوئل اس میں ایڈ کر دیا ہے تو اب میں کیا کروں گی سب سے پہلے میں اس میں ڈال دوں گی لیسان کا پیس یعنی کوٹاوہ لیسان پیس ملی ہے کوٹاوہ لیسان ہے اور اس کو میں ہلکا سا جو ہے اس میں کچھا پانی نا وہ دور کرنے کے لیے چل سیکھر کے لیے اس کو اس میں بھول دوں گی یہ بھی لیسان ہمارا جو پوٹاوہ لیسان نے وہ ہلکا سا اس کی بھولائی میں نے کر دی اور چکن کو میں نے اس میں جب تک اس کو پکانا ہے کہ اس کا کلار تھوڑا تا چینج ہو جائے گا اور یہ چکن جو ہے وہ یہ اپنا پانی چھوڑ دے تو جب یہ پانی چھوڑ دے گا تو اس کے پاس جو ہے نا اس کا جو پانی ہے وہ بلکل ڈرائے کرنا ہے وہ ٹیلے میں اس کو اس طریقے سے پکاتی ہوں کہ چکن جو ہے وہ اپنا پانی چھوڑ دے پھر میں آپ کو دکھاتی تو یہ چکن کا کلار جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے اور اس نے کافی حد تک یہ پانی چھوڑ دی ہے تو اب کیا کریں گی یہ سارا پروسیجہ جو ہے یہ ہائی فلم بے ہم کریں گے تو اب اس کا جو یہ پانی ہے جو چکن نے چھوڑا اس کو ہم نے درائے کرنا ہے اور اسی میں یہ چکن کو پکنا ہے تو چکن کا پانی جو ہے وہ اچھے درائے ہو چکا ہے چکن ہی اس میں پک چکا ہے تو اب میں کیا کروں گی کہ اپنے سب سے پہلے اس میں ایٹ کروں گی گاجت گاجت کی چھوڑ میں اس میں ایٹ کروں گی اور تھوڑا سا میس کے ساتھ اس کو پکنے دوں گی یہ گاجت تھوڑی سخت ہوتی ہے تو سب سے پہلے گاجت ہی ہمیں ایٹ کریں اچھا اس میں آپ اگر چاہیں تو آپ جو بند گو بھی ہوتا ہے اس کے پتے بھی کٹ کر کے یعنی کہ وہ بھی ڈال سکتے ہیں بند گو بھی کے تو اگر آپ کے پاس وہ ڈالنا چاہو آپ کو پسند ہو تو آپ وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو میں یہ آپ پر صرف شملا میس اور گاجت اس میں ایٹ کر دیں لیکن آپ اپنی مرضی کے مطابق اس میں ایٹ کر سکتے ہیں کچھ لوگ پیاس بھی ڈالتے ہیں لیکن ہم جو ابھی چکن میکروڑی بنا دیں تو اس میں پیاس میں نہیں ایٹ کر دیں تو یہ گاجت ڈالے میں مجھے تقریباً دو سے دیر مینٹ ہو جکی ہیں تو اب میں اس میں شملا میسے ایٹ کر دیں اس میں ایٹ کر دیں اس کو بھی ہم ایک منٹ کے لیے اسی میں فرایا ہونے دیں تو یہ شملا میں اس میں میں ایٹ کر دیں اب میں اس میں ایٹ کروں گی نماغ 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 آپ اپر اپنے چیز کے مطابق دیں اور ساتھ ہی میں اس میں ایٹ کروں گی وینگر وینگر ہم وینگر ہم ایٹ کریں اسی دریجنے ہم اس میں ڈالیں گے چلی سوچ ون ٹی سپول اور سویا سوچ ایڈ کریں گے ون این ہاف ٹی سپول اچھی جو بیٹ کرنی اور ساتھ ہی میں ایڈ کر دوں گی بلیک پیپر یہ ہفتہ سم اس کو پکاؤں گی دیکھیں تمام چیزیں اچھے سے میں نے مکس کر دی ہیں اور ہلکی سے میں نے سوچ ڈالے تھے ان کو تھوڑا سا میں وہ کروں گی تاکہ یہ ہلکی ہو جائے ہلکی سے جو بس اب اسی پوائنٹ پہ میں اس میں میکرونی جو میں نے وائل کر لی تھی اور پانی میں نے اس چینر سے جکال لیا تھا تو یہ میں اس میں یاد کر دوں گی اگر آپ میکرونی آپ کی وائل کر کے آپ رکھیں اور وہ چپکنے لگ جائے تو آپ کیا کریں تو اس میں سوڑا سا کھنٹا پانی ڈال کے ڈال لیں آپ یہ پلہم میں نے کر دیا ہائی اور ہائی پلہم میں میں ان کو آپ سے میکس کر دیں گے اچھے سے اور اس میں جو ہلکی سے نمی میکرونی میں ہائی پلہم میں 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 بہتا ہوں کہ وہ درائی ہو جائے گی ہمیں ایڈ کر دوں گی کیچپ اگر آپ کیا کر دیں گے کیچپ تو آپ کیچپ کی بجائے جو ہی جیسے میں بھی کیچپ ڈال لیا تو ایک پوائنٹ پہ آپ اتنے سے ایک چمچ چینی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر کیچپ نہ ہو رہے تو کیچپ ہو تو وہ ہی ڈال لیں تو بس اس کو ہائی پلہم پہ جو ہے 3 سے 4 منٹ کے لیے اچھے سے اس طریقے سے آپس میں میکس کرتے ہوئے تو ہائی پلہ پہ پکائیں تو یہ دیکھیں ہماری بہت ہی زبردستی چکن میکرونی بن چکی ہے تو اب میں اسے دش آؤٹ کر دیں تو یہ ہمارا چکن میکرونی بلکل پرفیکٹ ہنڈرڈ پرسنٹ ریسٹورنٹ سے بھی بہتر ہماری میکرونی تیار ہو چکی ہے تو آپ ایک مرتبہ اسی طریقے سے ہماری ریسپی لازمی فالو کیجئے اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں شیئر کریں اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کیجئے اسے ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک فوراں پہنچ سکے گی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ